اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں بہت زبردست سی ریسپی ہم بنائیں گے آج بنا ہوا کلے کا گوش اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہئے تو چلے ہم اپنی ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں ہم نے سرونگ اسپون جو ہم سالن میں چلاتے ہیں وہ والا سرونگ اسپون ہم نے دو لیے ہیں آئل کے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے یہاں ہم نے دو عدد میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اس کو فائنلی چاپ کر لیا ہے یہ ڈالتے ہیں پیاز کو ہم تھوڑا سا براؤن سا کریں گے ہلکا لائٹ براؤن سا کلر دیں گے آدھا کلو سے اوپر میرے پاس کلے کا گوش ہے بیف کا اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے بہت مزیدار بنتا ہے یہ گھنا ہوا کلے کا گوش بہت سے گھروں میں کھایا جاتا ہے یہ باقی کی پیاز بھی میں اسی میں ڈال دیتی ہوں دیکھیں پیاز میں لائٹ براؤن سا کلر آ گیا ہے اب ہم اس میں یہ گوش ڈالیں گے بیف کا ہے کلے کا گوش اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے چاڑ سے پانچ منٹ تو دیکھیں اچھی طرح سے یہ فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو ٹیبل سپون پسا ہوا جنجر گارلک کا پیسٹ اس کے ساتھ بھی ہم ایک سے دو منٹ اس کو فرائی کریں گے اچھی طرح سے لگسن ادرک کے ساتھ بھی یہ فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے چماتھر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے سالٹ ہاف ٹی سپون پسٹی ہوئی لال مرچ کارٹر ٹی سپون ہلدی بس ٹوٹل یہ تین مسائلیں ہم ڈالیں گے سٹارٹ میں دوبارہ سے ہم اس کو چلاتے ہیں اور پھر پانی ڈال کر ہم اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے چلے یہ مکس ہو گیا اب ہم اس میں تین گلاس کے کاریش پانی ڈالیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ گل جائے یہ تین گلاس جتنا پانی چلا گیا بھر کے اس میں جیسے ہی اس میں بوائل آئے گا چولا ہم کھلکا کر دیں گے چالیس سے پہتالیس منٹ ہلکی آنچ پہ پکائیں گے بہت اچھی طرح سے اس کو گلانا ضروری ہے جتنا یہ زیادہ گلہ ہوا ہوگا اتنا ہی مزیدار یہ لگتا ہے کھانے میں تو چلیں جیسے اس میں بوائل آئے گا ہم اس کا چولا ہلکا کر دیں گے اس پہ ڈھکن لگا دیتے ہیں میڈیم ہیٹ پہ ہم اس کو پکائیں گے چالیس سے پہتالیس منٹ تو چلیں بیچ بیچ میں اس کو چیک کرتے ہیں جیسے بوائل آئے گا میں اس کا چولا کر دوں گی ہلکا تو دیکھیں گوش ہمارا اچھی طرح سے گل گیا ہے اب ہم نے چولا تیز کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ یہ ہمیں اندر میں ہی ڈالنا ہے اور کورٹر ٹی سپون ہم ڈالیں گے پسی ہوئی کالی ملچ اب ہم اس کو بھونیں گے بہت زیادہ ہمیں شوروہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ یہ ہم بھناوا بنا رہے ہیں گوش بس پوائل اوپر آئے گا تو ہم اس کو گارنش کریں گے ہرے دھنیے ہرے مرچ سے اور اس کو ہم دش آؤٹ کر لیں گے کورٹر ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ چلا جائے گا اس کے اندر اور ایک اضاف میں نے ہرے مرچ لی ہے اس کے اس طرح پیس کر لیں مرچیں کم یا زیادہ اپنے حساب سے آپ لوگ کر سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ ہم اس کو بھونیں گے اور پھر ایک دو منٹ کے لیے ہم دم پہ رکھیں گے تاکہ اوائل اوپر آ جائے اور جو ہم نے کالی ملچ زیرا اور درم مسالہ ڈالے اس کا فلیور بھی اچھی طرح سے اس میں آ جائے تو دیکھیں اچھی طرح سے ہمارا یہ گوش بھون گیا ہے بات میں ایک سے دو منٹ اس کو ہلکی آج کر کے رکھوں گی اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں یہ تھی ہماری آج کی زبردستی کلے کا بھونہ ہوا گوش کی ریسپی آپ لوگ اس کو ضرور پرائے کیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہلے سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلے اس پہ ہم ڈھکتے ہیں اس کو اور پھر ایک سے دو منٹ بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں تو چلے ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں چولا ہم نے کر دیا ہے بن دیکھیں ہم نے کتنا بھونہ بھونہ رکھا ہے بہت زیادہ گریویز میں اچھی نہیں لگتی اور بہت ہی مزیدار میں آپ کو بتاؤں گی ابھی توڑ کے کہ کتنا اچھا یہ گل گیا ہے اوپر سے ہم اس کو گارنش کریں گے ہرے دھنیے سے تو دیکھیں ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کاٹ کے یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ گل گیا ہے یہ دیکھیں ارام سے بلکل ٹوٹ رہے اور بہت ہی مزیدار کسیم کا یہ سالن بنا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے ایک بہت زبردست ریسپی کے ساتھ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ